یقیناً تلنگانہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر ہم بھی شرمندہ ہیں اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں چاہے وہ آل ایر کا انکاؤنٹر ہو یا پھر پولس کسٹڈی میں خدیر خان کی موت ہو میدک میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میدک کے خدیر خان ہو جنید ہو نصیر ہو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان کی مالی امداد کرے گی ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گے تم انشاءاللہ تعالی ان کی بیواؤں کے اکاؤنٹ میں مندلس مالی امداد کرے گی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے اور کوسر مہددین اور میدک کے صدر بھی خدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیواؤں کے ساتھ ہیں اور مجھے بھی کوسر مہددین نے ملے بتا رہے تھے کہ منجلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر خدیر خان کی بیواؤں کو تو بیہج کے منظور ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی تمریس کے سکول میں اس بیواؤں کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے خدیر خان کا جتنا بھی ہم مضمت کرے کم ہے ہم تو تیلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر تین سو دو کا سیکشن لگا کر انہوں پر کیس چلنا چاہیے سسپنشن پنیشمنٹ نہیں ہے تین سو دو کا آئی پی سی کا سیکشن ان پر لگایا جائے چہم دو کا تو